السلام علیکم guys welcome back with a rather exciting video اور آج کی یہ ویڈیو بڑی ہی important ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہے یاماہا کی بائکس کو لے کر کہ ایکچولی میں یاماہا کی دو ہزار اکیس مارڈل آنے والے ہیں یا کیا یہ دو ہزار اکیس مارڈل یہی ہوں گے یہ سب اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کل میں نے ایک شارٹ ویڈیو منایا تھی جس میں میں نے آپ کو جسٹ بریفنگ دی تھی کہ میں ویڈیو لانچ کرنے والا ہوں اس بارے میں کیونکہ بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں آپ بھائیوں کے کہ یاماہا کے مارڈل یہ کس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو اس بارے میں پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ آج میں نے سپیشلی آپ لوگوں کے لیے شورومز ویزٹ کیے ہیں اور یاماہا کے آفیسز میں بھی ویزٹ کیا ہے تاکہ کمپلیٹ انفرمیشن اکٹھی کر سکوں کہ مارڈل آ رہے ہیں کیا یہی مارڈل ہیں اور اگر آ رہے ہیں تو کب تک آ رہے ہیں تو یہ سب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو بینہ ٹائم ویز کیے آج کے اس ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں گائز آپ لوگ جانتے ہوں گا کہ یاماہ کے پاکستان میں چار مارڈل جا رہے ہیں اور ایک تو مارڈل یہی ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے یاماہ کا وائی بی ون ٹو فائف زی مارڈل یہ مارڈل اس وقت لیٹس پرائس ایک لاکھ ستاونہزار چل رہا ہے اور اس کا جو ڈی ایکس مارڈل ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں مل رہا یہ آپ کو ایک نیوز مزید دیتا جاؤں کہ آپ کو مارکیٹ میں وہ شارٹ ہے وہ آپ کو آرڈل پر ہی ملے گا کہیں پر بھی آپ کو بیداؤٹ آرڈل وہ بائک نہیں مل سکتا تو اس کے لیے آپ کو پہلے آرڈل دینا ہوگا تب ہی وہ بائک آپ کو مل پائے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ یار اس کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ انتر ہزار پانچ سو روپے ہے اور آپ جب بھی لینا چاہیں تو اس کو آرڈل کریں گے وہ لگوگ آپ کو ایک سے ڈیڑھ مانس کے اندر اندر ملے گا تو اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں دے دوں گا تو وہ جسٹ آپ سے جھوٹ بور رہا ہے وہ جسٹ آپ سے پیسے لینا چاہ رہا ہے تو وہ پیسے لے لے گا لیکن آپ کو دو مہینے سے پہلے یا ڈیڑھ مہینے سے پہلے یہ بائک نہیں مل سکے گا ڈی ایکس مارڈل جو اس کا جس میں ڈس بریک اور علائر ایمز ہے تیسرا مارڈل ہے وائی بی آر ون ٹو فائپ وہ مارڈل جو ہے وہ مارڈل اس کی جو اس وقت قیمت چل رہی ہے وہ قیمت ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے اور جو جی مارڈل ہے اس کی قیمت ایک لاکھ چوراسی ہزار تو یہ چار مارڈل آ رہے ہیں پاکستانی مارکیٹس کے اندر یامہا سے ریلیٹڈ اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوگے کہ یامہا جو ہے نا ایک جیپنیز ٹیکنالوجی بائکس ہے یعنی کہ یامہا کی بائکس جو ہیں وہ جیپنیز ٹیکنالوجی کی ہیں اور ان میں جو انجنز لگائے گئے ہیں وہ بھی آورائیٹ کیم کے انجن ہیں وائبریشنز کم سے کم پروڈیوز کرتے ہیں یہ انجنز اور پرفارمس وائز بھی بہت اچھے ہیں اور ایوریج بھی بہت اچھی رہتی ہیں ان بائکس کی تو جیپنیز مارڈل ہونے کی وجہ سے یہ بائکس ہر سال اپنا ڈیزائن چینج نہیں کرتی ریسینٹلی جو مارڈل آیا تھا ڈی ایکس مارڈل وہ دو ہزار اکیس کا ہی مارڈل تھا جسے پاکستانی عوام نے دو ہزار بیس سمجھا اور یہی بھلے کے میں وہ رہ گئے کہ یہ دو ہزار بیس ہے اور دو ہزار اکیس میں پھر سے نیا مارڈل آئے گا لیکن ایکچولی میں ایسا نہیں ہے یہ جو مارڈل آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہے ہیں یہی بھی دو ہزار اکیس میں بھی چلنے والے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو کلیر کرتا جاؤں کہ یہ جو مارڈل آپ کے سامنے ابھی پریزنٹ ہو رہے ہیں یہی مارڈل دو ہزار اکیس میں بھی چلیں گے اور ہاں میں کوشش کروں گا کہ ان سب مارڈلز کا فل فلیج ریو آپ لوگوں کے لئے ضرور لے کر آؤں تاکہ آپ جان سکو کہ دو ہزار اکیس میں آپ کو یہ مارڈل پرچیز کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اور ان کا کمپیریزنز بھی لانچ کروں گا ہونڈا وغیرہ کے ساتھ اور سزوکی کے ساتھ تاکہ آپ کلیر ہو جائیں about all these bikes اور ایک اور نیوز دیتا جاؤں کہ سزوکی کے شو رومز پر بھی میرے وزرز ہوئے تو وہاں پر بھی ابھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پرانے مارڈلز پرانے گرافکس ہی آپ کو دو ہزار اکیس میں چیپ دیے جائیں گے تو یہ سب سے بڑا علمیہ ہے ہماری پاکستان کے اندر ان بائک کا سپیشلی کہ یار زدائن تک یعنی کہ گرافکس تک بھی چینج کرنے کے لئے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ بزاتے خود میں بھی ہونڈا کو ہم بہت دا کریٹسائز کرتے ہیں لیکن ہونڈا کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہر سال گرافکس اٹ لیس چینج کرتا ہے لیکن ان بائکس میں ہمیں گرافکس کا چینج بھی دو دو تین تین سال تک نہیں ملتا تو میرے خیال میں اگر اس طرح ہونڈا کو کریسی سائز کیا جاتا ہے تو یہاں پر مجھے آج ہونڈا کا پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ یار ان کے گرافکس اٹ لیس چینج ہو جاتے ہیں اب فائنل بات یہ ہے کہ یار کیا ایکچولی میں ان کے گرافکس چینج ہوں گے کیا ایکچولی میں دو ہزار اکیس مارڈلز آئیں گے تو وہ بات آپ کو کلیئر کرتا جاؤں جہاں تک میری بات ہوئی ہے شورومز والوں سے اور کمپنی کے ایک نمائندے سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ دو ہزار اکیس کے میڈ کے بعد نئے گرافکس یا نئی بائکس یامہا کی آنا سٹارٹ ہو جائیں اور امید بھی لگائی جاری ہے کہ شاید یامہا کا کوئی ہنڈرڈ سی سی کے لگ بگ موڈل بھی لانچ ہو سکتا ہے کنفرم نہیں ہے لیکن چانسز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بایت ہنڈر پرسنٹ ہے جسٹ آپ کو ایک انفرمیشن کے طور پر دے رہا ہوں کہ ہنڈرڈ سی سی موڈل لانچ ہو سکتا ہے لیکن اس کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے یہ جسٹ ایک افواہ ہے جسٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکس ہیں جو نکل کر آئے ہیں تو فیلال کے لئے میں اپنے ویورز کو یہی ریکمینڈیشن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ دو ہزار اکیس میں ویٹ کر رہے ہیں یامہا کے موڈلز کے آنے کا کہ بھائی نئے گرافکس لانچ ہوں تو ہم بائک لیں لئے گرافکس لانچ نہ ہوں تو ہم بائک نہ لیں یعنی کہ آپ انتظار کر رہے ہیں نئے گرافکس کے آنے کا تو اس انتظار کو فیلال کے لئے ختم کر دیں ہاں اس کے جون جولائی یا آگست تک کوئی چانسز ہیں کہ نئے موڈلز لانچ ہو جائیں لیکن ابھی تک سات آٹھ مہینے یہی موڈلز چلنے والے ہیں تو آپ کو دو ہزار اکیس میں یہی گرافکس ملنے والے ہیں تو دو ہزار اکیس کے گرافکس آپ کے سامنے یہی رہیں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے فل فل اچ ان کے ریویوز ضرور لے کر آؤں تاکہ آپ کمپلیٹ جان سکو کہ کیا آپ کو یہ بائکس لینی چاہیے دو ہزار اکیس میں یا سکپ کر دینی چاہیے ہونڈا کے ساتھ کمپیریزن بھی کریں گے اور باقی تمام بائک کے ساتھ بھی ان کا کمپیریزن ضرور لانچ کریں گے اگر ویڈیو بسند آئی ہو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کیا کہنا ہے ان بائکس کے بارے میں مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں نے اب انشاءاللہ انقریب میں جو ہے نا وہ ہونڈا کا سی بی ون ٹو فائب ایک ریڈ کلر میں میرے پاس آ چکا ہے میں انشاءاللہ اس کا بھی ریویو آپ کو ضرور لانچ کروں گا وہ بھی مسمت کیجئے گا کمپلیٹ بتاؤں گا اس بائک کے بارے میں اور ایک اور اچھی نیوز آپ کو دیتا جاؤں کہ میرے پاس یہاں پر روڈ پرینس کی ایک بائک ہے جو کہ ون ففٹی سی سی بائک ہے اس کا بھی ریویو کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لئے بھی ویٹ کیجئے گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی بائک جو اس کا آپ ریویو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا جس کا آپ کمپیریزن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور مینچن کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ والی بائک دکھائی جائے یا اس کا کمپیریزن دکھایا جائے ہاں ایک کوشش یہ ضرور کیجئے گا کہ اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں اور آپ نے میری باقی ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے چینل پر سرچ کر لیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اس حوالے سے مل جائے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ویڈیو نہ ملے تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں کہ یار اس بائک کا ریویو لے کر آیا جائے یا اس بائک کا کمپیریزن لانچ کیا جائے میں انشاءاللہ جلد سے جلد کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے اس بائک کا ریویو یا کمپیریزن ویڈیو لانے کی اور یار میری ایک اور کوشش ابھی جاری ہے ذرا اس میں میری تھوڑی سی ایفرٹس ہو رہی ہیں میں ذرا اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یوزر ریویوز ضرور لے کر آؤں ابھی تک پاکستان میں یوزر ریویو کی سیریز بہت کم لوگ لانچ کر رہے ہیں میں نے پہلے ایک دو بائک کی تھی اس کے بعد کچھ اور ایک دو بائکرز نے بھی کی لیکن میری کوشش یہ ہے کہ یوزر ریویو جو بھی بائک ہے اس کا یوزر ریویو ضرور لے کر آؤں کیونکہ جو بیسٹ ریویو ہے وہ یوزر ہی دے سکتا ہے جو اس کو یوز کر رہا ہے ڈیلی بیسٹس میں وہ ہمیں اگزیکٹ بتا سکتا ہے کہ اس کی پرفارمس کیسی ہے یا اس کو کیسی پرفارمس مل رہی ہے کیا اس کو مشکلات آ رہی ہیں کیا اس بائک میں اس کو اچھا مل رہا ہے تو یوزر ریویو کے لیے میں ایفرٹس کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا چاہیے میں اس یوزر ریویوز بھی جلد لانچ کرنا شروع کر دوں گا سو اگر باقی آپ لوگوں کا پیار چاہیے آپ لوگوں کی محبت چاہیے اسی طرح بنائے رکھیں میرے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ جتنا ہو سکے گا میں آپ لوگوں کے لئے ضرور ایفرٹس کروں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیار لکھے گا اللہ حافظ